اسلام علیکم میرا نام عدن ہے اور آج ہم بہت ہی اہم ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے یہ کہ probability اور likelihood میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ اکثر اوقات ہم اس چیز کو تھوڑا سا confuse کرتے ہیں بولتے ہوئے لیکن اس کی mathematical جو meaning ہے وہ بہت ہی مختلف ہے جب probability کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مختلف مطلب ہوتا ہے اور جب ہم likelihood کی بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الادہ مطلب ہوتا ہے تو ہم اس کو آج mathematically دیکھنے والے ہیں کہ بولتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں اس کے اگر ہمیں underline mathematical چیز یا mathematical way پتا چل جائے تو ہمارے لئے اس چیز کو بولنا یا لکھنا ہو جاتا ہے تو آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر مجھے mathematically یہ ثابت کرنا ہے کہ probability اور likelihood میں کیا ڈیفرنس ہے تو آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے اور شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پہلا ہم شروع کرتے ہیں کہ probability کسے کہتے ہیں یہاں پر جو میرے پاس distribution بینی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے heights کی heights کی distribution ہے جس کا average ہمارے پاس 5.8 feet ہے اور میرے پاس tonnear deviation 1.2 ہے اور یہ normal distribution میں نے لئے ہے ضروری نہیں ہے کہ جب ہم probability اور likelihood کی بات کریں تو normal distribution ہی ہو یہ چیز ہر ایکیو پر لاغو ہو سکتی ہے میں نے یہاں پر normal history لے لیا کہ mostly ہمارے پاس جو central limit theorem جب ہم لگاتے ہیں یا mostly cases میں normal distribution ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ normal distribution ہر case میں ہو لیکن اس صورتحال میں میں نے normal distribution نہیں ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکنے زیادہ آسانی کے ساتھ تو میرے پاس یہاں پر آگی ہے ایک normal distribution کس چیز کی exactly heights کے جس کا average ہے 5.8 feet اور جس کا stand deviation ہے 1.2 تو اگر میں بات کروں اس کے پر probability کی کہ probability کیا ہے 5.8 سے یعنی کہ یہاں سے 5.8 سے لے کر 7 feet کے درمیان کسی انسان کی fall کرنے کی تو وہ کیا ہوگا اصل میں وہ ہوگا area under the curve جو کہ ہم نے histogram کی ویڈیو میں یہ پچھلی statistics کی پہلیس میں بات کی ہے کہ area under the curve ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ probability کس چیز کی کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں probability بتا رہی ہے کہ 5.8 feet on average جب ہم بات کرتے ہیں تو 5.8 feet سے 7 feet کے درمیان میں کسی بھی بندے کی height fall کرے گی تو اس کی probability 34% ہے 0.34 کو کیسے calculate کیا یہ ابھی ہمارا مقصد نہیں ہے بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ probability ہوتی کیا تو وہ area under the curve ہے اور اگر میں اس کو mathematical notation میں بات کروں تو یہ میرے پاس ہے کہ height between 5.8 اور 7 جو ابھی میں نے بات کی تھی اور یہ کیا ہے conditional probability بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ given mean اس کا 5.8 ہے اور standard deviation 1.2 ہے تو ہمارا پاس یہاں جہاں 0.34 جو area under the curve ہے اور اگر میں کہوں گے اس کے علاوہ مجھے probability چاہے کہ 7 سے زیادہ height کی کیا probability ہوگی تو سارے سے بات ہے distribution تو تبدیل نہیں ہوگی ہم ایک ہی distribution کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو mean اور standard deviation تبدیل نہیں ہوگا یہ چیز ہمارا پاس constant رہے گی یہ بلی چیز ہم تبدیل کر رہے ہیں تو ہمارا پاس جو area under the curve وہ بھی تبدیل ہو جائے گا جو ہمارا پاس آ رہا ہے 0.15 یعنی کہ 15% chance ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے ہم probability رہتے ہیں جو سیمپلز ہم نے بات کی ہے اس کی height 7 سے زیادہ ہوگی تو 15% chance ہے اور جو پیچھا اگر میں دیکھوں تو ہم نے یہاں بات کی تھی کہ 5.87 کے درمائے fall کرے گی تو اس کی probability یہ تھی تو یہاں پر یہ چیز تبدیل ہوئی ہے یہ جو mean اور standard deviation وہ سیم رہے ہیں کیوں ہمارا پاس جو distribution ہے وہ سیم رہی ہے یہاں پر ہم نے بات کر لی ہے probability کی اگر میں likelihood کی بات کروں likelihood جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات پہلے assume کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک height ہے وہ پہلے سے میر کی ہے ہم نے ایک انسان لیا اور اس کی height تھی 4.6 feet ٹھیک ہے تو اس کی likelihood کیا ہوگی اس کی likelihood سے کیا مراد ہے کہ ایک اور انسان 4.6 feet کا ہوگا اس چیز کی کیا likelihood ہے تو وہ اصل میں اس curve کے اوپر جو point ہے وہ اصل میں اس کی likelihood ہے یہ تو point ہے وہ کس چیز کو represent کر رہے ہیں یہاں پر y x's میں 0.19 کو represent کر رہے ہیں تو likelihood ہم اس کی نوٹیشن اس طرح ہوتی ہے کہ گیون ہمارے پاس جو یہ distribution ہے اس کا mean 5.8 ہے 10 division 1.2 ہے گیون height اگر اس کی 4.6 ہے تو اس کی likelihood اس curve کے اوپر جو یہ point ہے یہ وہ ہوگی یعنی کہ y x's والا point ہوگا ہمارے پاس اور that is 0.19 اور یہ different ہے ناثماتی کی جب ہم نے probability calculate کی ہے تو وہ ہمارے پاس آ رہی تھی different area under the curve لیکن یہاں پر area under the curve نہیں بلکہ وہ point ہے y x's کا fix point اور اگر میں بات کروں کہ distribution اگر تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی کی ہم بار بات کرتے ہیں ہمارے پاس mean تبدیل ہو گیا ہے اب 5 mean بن گیا 10 division 1.2 ہی ہے اور 4.6 height کی کیا likelihood ہے تو وہ اب ہمارے پاس تبدیل ہو گیا اور 0.29 ہو گیا یعنی کہ کیونکہ likelihood کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز fix ہے کہ ہم نے height 4.5 x کی بات کرنے کہ اس پہ fall کرے گا تو distribution تبدیل ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس y x's کی value ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے جبکہ probability میں ہم نے بات کہی تھی کہ جو distribution ہے وہ ہمارے پاس fix ہے اور area under the curve وہ تبدیل ہو رہا اس حوال سے but likelihood میں ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم پاس point ہے جس کا base بنا کے بات کر رہے ہیں وہ fix رہے گا جبکہ ہمارے پاس جو distribution ہے وہ تبدیل ہوگی تو ظاہری سے بات ہے ہمارے پاس y x's کا جو number ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اب likelihood اور probability کے درمیان میں جو یہ difference ہے main اس کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہمیں تو پتہ چل گئے کہ یہ difference ہے لیکن ہم اس کو استعمال کہاں کہنیں گے اکثر بات اس کو model fitting میں استعمال کہہ رہے ہوتے ہیں practical difference کے likelihood اور probability میں ہم یہ کرتے آ رہی ہیں یا ہم نے کیا یا ہم یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں option ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ practically آپ نے اس چیز کو use کر لیا ہے یا آپ کر سکتے ہیں یا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ رہے ہیں یا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ رہے ہیں تو آج کے لئے ہم نے ایک بہت اہم چیز mathematically ثابت کر دیا ہے کہ probability or likelihood میں difference ہوتا ہے تھی کہ اکثر اگر اس کو تھوڑا سا mismatch کیا جاتا ہے اکثر اگر اس کو غلط یا ایک ہی چیز تصبور کیا جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ mathematically دونوں different چیزے ہوتی ہیں اور آپ کسی کو بتا بھی سکتا ہے کہ likelihood اور probability ایک ہی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھا سکتے کہ likelihood different چیز ہوتی ہے اور probability different چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے نئی ایجادت اور ہم ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ